بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک دشمن ناصر کو ایک بار پھید اپنے مضمون مقاصد میں ناگاوی کراسی پولیس نے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں حملہ آور دہشتگردوں کے حملے کو ناکام بنا دیا فائرنگ کے تفادے میں چار دہشتگرد حلاق سابرسپیکٹر چار سیکیورٹی گارڈز اور ایک شہری شہید دہشتگردوں کے پاس موجود اجدید اسلحہ ہینڈ گرنیٹ بارود اور دیگر اشیاب کو بھی قبضے میں لے لیا گیا پاکستان سٹاک ایکسچینج کی امارت اور اطراب میں سرچنگ آمل جاری فائرنگ کے تفادے میں چاروں دہشتگرد جو ہیں وہ بھی کیسے ایک اندار کو پہنچ چکے ہیں کراچی سٹاک ایکسچینج پر حملے کے ماسٹر مائنس تک بھی جلد پہنچا جائے گا رینجرز اور کارون نافذ کرنے والے دارے کے اہل کارو نے امارت کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور چلد امارت کلیئر کر لیں گے کراچی سٹاک ایکسچینج پر حملے سے متعلق وزیر داخلہ ایجاز احمد شاہ کا ویڈیو بیان کہا باقے میں ملاویس اناثر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا نفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سے ریٹر شبیل فراز کی پاکستان سٹاک ایکسچینج پر حملے کی شدید مضمت کہا ملکی معیشت اور ترقی کو نشانہ بنانے والے اپنے مضموم ازائم میں ناکام و نامراد رہیں گے اپنی جان اتھلی پر رکھ کر عوام کی زندگیوں کا تحفظ کرنے والے اور حملے کو ناکام بنانے والے ہمارے کابل فخر ہی رو وزیراعظم عمران خان سے کراچی سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئے کے ارکان قوم اسمبلی کی ملاقات کراچی سے متعلق ترقیاتی منصوبہ اور دیگر امور پر گفتگو کی گئی وزیراعظم عمران خان سے مختلف فلکوں سے تعلق رکھنے والے ارکین قوم اسمبلی کی بھی ملاقات ارکین قوم اسمبلی نے وزیراعظم عمران خان کو اپنے اپنے حلقے سے متعلق مسائل سے آگاہ کیا قوم اسمبلی میں آندہ مال سال کا وفاقی بجٹ کا سرت رائے سے منظور کر لیا گیا سپیکر قوم اسمبلی اسدکیسر کے سرورائی میں فینانس بل دوہزار بیس اکیس کی شکوار منظوری کا حمل مکمل بجٹ کی منظوری کے دوران اپوزیشن کی تمام تحاریخ کو مسترد کر دیا گیا قوم اسمبلی کے بعد بجٹ کی منظوری سینٹ سے بھی نہیں جائے گی جس کے بعد صدر مملکت اس پر دستخط کریں گے ملک بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا تین ہزار پانچ سو ستاون نئے کیسز ریپورٹ ہوئے جس کے بعد کنفرم کیسزی تعداد دو لاکھ چھ ہزار پانچ سو بارہ ہو گئی گزشتہ روز کرونا سے انچاس افراد موت کے موہرے چلے گئے جہاں باق ہونے والوں کی مجبوری تعداد چار ہزار ایک سو سٹھ سٹھ ہو گئی وائرس کو شکست دینے والوں کی تعداد میں بھی مزلسل اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اب تک پچانویں ہزار چار سو سات افراد محلک وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہو گئے دنیا بھر میں گرنہ وائرس نے پانچ لاکھ چار ہزار پانچ سو دو انسانی جانے نگل دی وائرس سے اب تک ایک کروڑ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں وائرس سے اب تک پچپن لاکھ ہزار ایک سو اکسٹھ مریض بھی سے ادیاب ہوئے ہیں سب سے زیادہ متاثر ملکوں میں امریکہ پہلے نمبر پر برازیل دوسرے جبکہ روس دیسرے نمبر پر ہے اینڈی ایم اے نے سوو کو ڈاکٹروں کے لیے فاضی سوان کی نوی کھیپ کی ترسیل مقمل کر لی ترجمان انڈی ایم اے کے مطابق منجاب کو دو لاکھ سرجیکل ماس جبکہ جی بی کو پچاس ہزار اور ازاد کشمیر کو چاریس ہزار سرجیکل ماس میں دیگر نفاصی سامان مہیا کیا گیا احساس امرجنسی کیش کرانٹ کے تحت خبر فقد انخواہ پلوشستان، گلگل بلکستان اور اسلام آباد میں پینتیس ارب پندرہ کروڑ روپے تقسیم وزارت تخفیف و غربت کے اداد و شمار کے مطابق اے پی میں پچیس ارب سے زائد سوہ پلوشستان میں سات ارب سے زائد رقم جبکہ گلگل بلکستان میں ایک ارب سے زیادہ اور اسلام آباد میں تحتر کروڑ سے زائد رقم تقسیم کی گئی ملک بھر میں ٹڑی دل کے خلاف آپریشن جاری نیشنل لوکسٹ انٹر کنٹرول سنٹر کے مطابق اب تک تین لاکھ اٹھانون ہزار چیس سو اٹھٹھ مربع کلومیٹر رقمی پر سرویج جبکہ آٹھ ہزار نو سو چھتیس مربع کلومیٹر پر کنٹرول آپریشن مکمل کر لیا گیا چونتیس اسلاح میں نو سو ستہ تر ٹوی میں حصہ لے رہی ہیں اور محکمہ موسمیات نے 24 کھنٹوں کے دوران میں سلام آباد سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوش رہنے جبکہ گلگرد بلتیستان کشمیر کے ملحکہ علاقوں میں آہندی اور گرد چمک کے ساتھ بارش کی نوی سنا دی محکمہ موسمیات کے مطابق 24 کھنٹوں کے دوران بھالائی وسطی پنجاب اور گلگرد بلتیستان میں گرد چمک کے ساتھ بارش ہوئی ہیڈ لائس اپنے چانی اور آپ بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو ایک اہم خبر دیں کراچی پولیس نے پاکستان اسٹاک ایکشنج میں حملہ آور دہشتگردوں کے داخلے کی کوشش ناکام بنا دی حملے میں چار دہشتگرد حلاق سب انسپیکٹر چار سیکیورٹی گارڈ اور ایک شہری شہید ہو گیا درجوان کراچی پولیس کے جانب سے جاری کردہ علامیوں کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں داخلی دروازے پر ڈیوٹی پر موجود کراچی پولیس کا سب انسپیکٹر شاہد دہشتگردوں کی فائرنگ سے شہید ہو گیا جبکہ تھی پولیس اہلکار زخمی ہوئے حملہ آور دہشتگردوں کے خلاف پولیس کی بروقت کاروائی سے پاکستان اسٹاک ایکشنج میں موجود تمام عملہ اور امارت بڑی تباہی سے محفوظ رہے ترجمان نے مزید بتایا کہ حملہ آورت دہشتگردوں کی جانب سے فائرنگ اور دستی بم حملے میں چار سیکیورٹی گارڈ اور ایک شہری بھی شہید ہوا پولیس کی جانب سے دہشتگردوں کے پاس موجود جدید اسلحہ، ہینڈ گرنیٹس، بارود اور دیگر اشیاء کو بھی قبضے میں لیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ پولیس اور رینجرز کی جانب سے علاقے کو کلیر کرنے کے لیے پاکستان اسٹاک ایکشنج کی امارت اور اطراف میں سرچنگ کا عمل جاری ہے ترجمان نے بتایا کہ پاکستان اسٹاک ایکشنج کی امارت کے قریب مشکوک کار کو بھی چیک کیا جارہا ہے اینڈیشنل آئی جی کراچی کے جانب سے شہر بھر میں موجود اہم تنصیبات، سرکاری دفاتر اور کاروبار و تجارتی مراکز کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے اور کراچی سٹاک ایکشنج پر حملے سے متعلق وزیر داخلہ اجاز احمد شاہ نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ کراچی سٹاک ایکشنج پر حملے کے ماسٹر مائنڈ تک بھی جلد پہنچا جائے گا اور ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچا جائے گا حملہ کرنے والے چاروں دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا چار جوان بھی شہید ہوئے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج صبح چند دہشت گردوں نے جو کہ عام تھے پراشن کو فر آٹومیٹک کے ساتھ انہوں نے سٹاک ایکشنج کی بنیڈنگ کے اوپر حملہ کیا وہ پہلے پارکنگ لوٹ میں آئے اور وہاں سے اندر داخل ہونے کی کوشش کی اس وقت لا انفورسی ایجنسیز نے ان کا مقابلہ کیا اور جو ہی پہلا دہشت گرد داخل ہونے کی کوشش کی وہ مار دیا گیا لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ ہی جو تھے وہ بھی اندر گوزا ہے اور فائرنگ کے تبادلے میں وہ چاروں دہشت گرد جو ہیں وہ بھی کیفی کردار کو پہنچ چکے ہیں اور چند ہمارے افراد جن کی طرح سو فار چار بتائی جا رہی ہے وہ لا انفورسی ایجنسی کے آدمی وہ بھی شہید ہوئے اس وقت رینجرز اور ادھر لا انفورسی ایجنسی پولیس نے برلنگ کو محاصرے میں لیا ہوا ہے اور اس کی کلیرنس کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بڑی جلدی کلیرنس ہو جائے گی میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو دہشت گرد تھے جیسے کہ پہلے لوگوں کو ان کے ٹکانوں کو ان کے ماسٹرز مائنڈ کو ان کے بیسنس کو لا انفورسنگ اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے تباہ کیا ہے اسی طرح ان کو بھی کیفرے کردار تک کچھ آیا جائے تھا اور اس سٹیج کے اوپر انویسٹیگیشن جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور انشاءاللہ بڑی جلدی جو ان کے ماسٹر مائن ہیں ان تک بھی پہنچا جائے گا قبروں کے سیسلے کو آگے پڑھائیں اور آپ کے بتائیں فاقی وزیر اطلاعاتوں نے شریعہ سنیٹر شبلی فراز نے پاکستان سٹارک ایکسچینج پر حملے کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا کہ ملکی معیشت اور ترقیق و نشانہ بنانے والے اپنے مضموم عزائم میں ناکام اور نامراد رہیں گے اپنے ایک ٹویٹ میں فاقی وزیر سنیٹر شبلی فراز نے کہا کہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر عوام کی زندگیوں کا تحفظ کرنے والے اور حملے کو ناکام بنانے والے ہمارے قابل فقر ہیرو ہیں انہوں نے کہا کہ شہید ہونے والے سیکیورٹی حلکاروں کو خراجی عقیدت غمزدہ خاندانوں سے دلی تازیت اور زخمیوں کی جلد سے اتجابی کے لیے دعا کو ہیں اور خبر دیں آپ کو اسلام آباد سے وزیراعظم عمر ارخان سے کراچی سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی کے ارگان قومی سملی نے ملقات کی ہے ملقات کرنے والے ارکان میں سیف ورحمان محمد عالمگیر خان افتاب حسین صدیقی عبدالشکور شاد فہم خان اطاولہ افتاب جہانگیر محمد اسلم جمیل احمد خان محمد اکرام غزالہ سیفی اور سائمان عدیم شاملتی ملقات میں فاقی وزراء عصد عمر اور سید دریز زہدی بھی ملقات میں موجود تھے ملقات میں کراچی سے متعلق ترقیاتی منصوبوں اور دیگر رحم امور پر گفتگو کی گئی دوسر جانے وزیراعظم عمران خان سے مختلف حلقوں سے تعلق رکھنے والے رکنے قومی سملی نے بھی ملقات کی ہے وزیراعظم عمران خان سے ملقات کرنے والے میں سردار فریاز محمد خان مزاری میاں محمد شفیق عامر طلال گپانگ شامل ہیں جنہوں نے وزیراعظم عمران خان سے الگ الگ ملقات کی ہے ملقات مہرکین قومی سملی نے وزیراعظم عمران خان کو اپنے اپنے حلقوں سے متعلق مسائل سے بھی آگاہ کیا قومی اسمبلی نے آئندہ مالی سال کے وفاقی بجڈ کا سرط رائے سے منظور کر لیا ہے اسپیکر قومی اسمبلی اسدکیسر کی سربراہی میں فائنانس بل دوہزار بیس اکیس کی شکوار منظوری کا عمل مکمل ہو گیا بجڈ کی منظوری کے دوران اپوزیشن کی تمام تحریک کو مسترد کر دیا گیا بجڈ کی منظوری کے بعد اسپیکر نے قومی اسمبلی کا اجراس منگل کی صبح کیارہ بجے تک ملتوئی کر دیا قومی اسمبلی کے بعد بجڈ کے منظوری سینٹ سے بھی لی جائے گی جس کے بعد صدر مملکہ داکٹر آریف حلوی اس پر دستخط کریں گے حکومت نے بارہ جون کو قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے لیے بجڈ پیش کیا تھا جس کا حجم اکھتر کھرب سینتی سرب روپے تھا بجڈ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا بجڈ میں حکومتی آندنی کا تخمینہ فیڈرل بارڈ آف ریوینیو کی جانب سے محصولات کی صورت میں چار ہزار نو سو سو سٹھ عرب روپے اور نون ٹیکس آندنی کی مد میں ایک ہزار چھ سو دس عرب روپے رکھا گیا جبکہ تین ہزار چار سو سنتیس عرب روپے کا خسارہ ہے اور اب بات کر لیتے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے ملک پر میں خزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار پانچ سو ستاون نئے کرونا کیسز ریپورٹ ہوئے جس کے بعد تصدیق شدہ کیسز کی تعداد دو لاکھ چھ ہزار پانچ سو بارہ ہو گئی ہے نیشنل کمانڈ ایڈ اپریشن سنٹر کے کرونا وائرس کے حوالے سے تعدادری نزاز و شمار رچاری کر دی ہیں جس کے مطابق ملک میں کرونا وائرس کے ایکٹیو کیسز کی تعداد ایک لاکھ چھ ہزار نو سو اٹیس ہو گئی ہے سب سے زیادہ کیسز سندھ میں سامنے آئے جہاں مریضوں کی تعداد ایسی ہزار چار سو چھالیس ہے پنجاب میں چوہتر ہزار سات سو اٹھتر کیسز ریپورٹ ہوئے خبر پکتل خواب میں پچیس ہزار سات سو اٹھتر جبکہ بلوچستان میں تین ہزار تین سو چھہتر کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اسلام آباد میں بارہ ہزار چھے سو تینتالیس کیسز ریپورٹ ہوئے بلوچستان میں ایک ہزار چار سو بیالیس اور آزاد کشمیر میں ایک ہزار انچاس کیسز سامنے آئے ملک بھر میں گزشتہ روز انچاس مریض جان کی بازی کار گئے جس کے بعد جامعہ کونے والوں کی مجموعی تعداد چار ہزار ایک سو سٹھ سٹھ ہو گئی ملک بھر میں کرونا وائرس کا شکست دینے والوں کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے سیتیاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد پچانویں حسار چار سو سٹھ ہو گئی ہے پاکستان کے بعد اب بات کر لیتے ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس کی صورتحال کے حوالے سے دنیا بھر میں کرونا وائرس نے پانچ لاکھ چار ہزار پانچ سو دو جانے نکل لی ہیں وائرس سے اب تک ایک کروڑ ایک لاکھ پچاس ہزار تین سو پچیس افراد متاثر ہوئے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دنیا بھر میں چار سو چوبیس افراد وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ بارہ ہزار سے زائد نئے کیسی سامنے ہیں وائرس سے اب تک پچپن لاکھ اٹھاون ہزار ایک سو اکسٹھ مریض سیتشاب ہو چکے ہیں وائرس سے امریکہ سب سے زیادہ متاثر ہوا جہاں کیسی کی تعداد چھبیس لاکھ سے زیادہ ہے برازیل کرونا وائرس سے کیسی کی تعداد میں دوسرا سر فیرز ملک بن چکا ہے جہاں کیسی کی تعداد تقریباً تیرہ لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے جبکہ روس کرونا وائرس سے متاثر ہونے والا تیسرا بڑا ملک جہاں امریزوں کی تعداد چھے لاکھ چونتیس ہزار سے تجاوز کر چکی ہے نیشنل ڈیزاسٹر میرنمنٹ آتارٹی کی جانب سے ڈاکٹروں کے لیے فاصلی سامان کی نوی کھیب کی صوبوں کو ترسیل مکمل کر لی گئی ہے انڈی اے میں کے ترجمان کے مطابق پنجاب گلگلت بلتستان اور ازاد کشمیر کے ہستالوں کو بھی سامانہ ارسال کر دیا گیا پنجاب کو دو لاکھ سرجیکل ماسک اور پنٹالیس ہزار مختلف اقسام کے آئی سی فوٹی وائب سی ایو ماسک بھی دیا گئے ہیں جی بی کو پچاس ہزار اور ازاد کشمیر کو چالیس ہزار سرجیکل ماسک دیا گئے ہیں گلگلت بلتستان کو پندرہ ہزار جبکہ ازاد کشمیر کو بارہ ہزار آئی سی یو ماسک روانہ کیے گئے پنجاب کو بیس ہزار گلگلت بلتستان کو پانچ ہزار اور ازاد کشمیر کو چار ہزار حفاظتی سیوٹ بھی ارسال کیے گئے پنجاب کو پچاس ہزار گلگلت بلتستان اور ازاد کشمیر کو پندرہ پندرہ ہزار سرجیکل گاؤن بھی ارسال کیے گئے ہیں پنجاب کو دو سو تھرمل گنز گلیل بلتستان ازاد کشمیر کو سو سو تھرمل گنز دی گئے ہیں تین اوکائیوں کو وافر تعداد میں حفاظ دی گئے ہیں کہ پلاسٹک بوڈ اور دستانے بھی دی گئے ہیں حکومت کی جانب سے صبح خیبر پکتونگاہ بلوچستان گلیل بلتستان اور اسلام آباد میں احساس امرجنسی کیش گرانٹ کے تحت اب تک پینتیس ارب پندرہ کروڑ روپے تقسیم کیا جا چکے ہیں مزارت تقریف غربت کی جاری عداد و شمار کے مطابق حکومت کے احساس امرجنسی کیش پروگرام کے تحت کوویڈ نائنٹین سے متاثر ہونے والے مستعق خاندانوں میں بارہ ہزار روپے فی خاندان کی امداد کا سلسلہ چاروں صبح کشمیر گلگل بلتستان اور درحل حکومت اسلام آباد میں مالی نقد امداد کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے اب تک صبح خیبر پکتنخواہ میں بیس لاکھ پچاسی ہزار سے زائد خاندانوں میں پچیس ارب اکتیس کروڑ سے زائد کی رقم صبح بلوشستان میں پچیس لاکھ آٹھ ہزار سے زائد خاندانوں میں اب تک سات ارب آٹھ کروڑ روپے سے زائد زوبہ گلیت بلتستان میں چوراسی ہزار تین سو اٹیس سے زیادہ خاندانوں میں تین سو اٹیس ارب روپے سے تین کروڑ اور ایک دارت حکم السلامباد میں ساٹھ ہزار نو سو بارہ سے زائد خاندانوں میں اب تک تہتر کروڑ سے زائد رقم تقسیم کی جا چکی ہے وزیراعظم عمران خان کی ادایت پر کروڑنا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لئے عوام میں اس سے بچاؤں کی احتیاطی تدابیر اور حکومت کی جاری کردائی سو پیس پر عمل درامت کے حوالے سے کروڑنا ٹائگر فورس بھورے والا کے سینکڑوں رضاکاروں کے جانب سے مقامی انتظامیہ کی سرفرستی میں جاری آگاہی مہم تیزی سے جاری ہے ٹائگر فورس کے رضاکار گنجان آباد علاقوں بازاروں کاروباروں مراکز اور پبلک مقامات مساجد اور شہر کے مختلف شہرہوں پر الگ الگ ٹیموں کے شکل میں عوام میں فیس ماسک اور سینٹائزر کی تقسیم کے علاوہ انہیں مکمل آگاہی دینے میں مصروف ہیں مزید جانتے ہیں بھورے والا سے اپنے نمائندے اسکر علی جاوید کی اس ریپورٹ میں وزیراعظم کی حدایت پر کرونا وائرس کے پھیلاؤں کروکنی کے لیے عوام میں اس سے بچاؤں کی احتیاطی تدابیر اور حکومت کی جاری کردہ ایسو پیس پر عمل درامت کے حوالے سے کرونا ٹائگر فورس بھورے والا کے سینکڈو رضاکاروں کی جانب سے مقامی انتظامیہ کی سرپرستی میں جاری آگی مہمت تیزی آگئی ٹائگر فورس کے رضاکاران گنجان آباد علاقوں بازاروں کاروباری مراکس پبلک مقامات مساجد اور شہر کے مختلف شہراؤں پر الگ الگ ٹیموں کی شکر میں عوام میں فیس ماسک اور سینیٹائزر کی تقسیم کے علاوہ انہیں مکمل آگی دینے میں مصروف ہیں ان کی اس خصوصی مہم کی سرپرستی اسسٹن کمیشنر رانا اورنگزیب ایس پی بھورے والا ڈاکٹر ازایر احمد پی ٹی آئی جنوبی پنجاب کے جوائنٹ سیکٹری ملک فاروق ایوان اور دگر پارٹی رہنمہ کرے ہیں جبکہ کرونا ٹائگر فورس کی اس آگہی مہم کی وجہ سے بھورے والا میں کرونا کیسز کی تداد میں کمی واقع ہو رہی ہے مقامی شہریوں نے کرونا ٹائگر فورس کی رضا کرانا مہم کو قابل ستائش قرار دیتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا ہے اسکر علی جعوید ایپی پی نیوز بھورے والا خبروں کے سسلے کو آگے بڑا اور آپ کو بتائیں ملک بھر میں ٹھڑی دل کی خراف آپریشن جاری ہے اب تک تین لاکھ اٹھاون ہزار چھے سو اکسٹھ مربع کلومیٹر رکھے پر سروے جبکہ آٹھ ہزار نو سو چھتیس مربع کلومیٹر پر کنٹرول آپریشن کیا جا چکا ہے نیشنل لاکشن کنٹرول سینٹر کے مطابق وزارت قومی غزائی تحفظ اور تحقیق محکمہ زورات کے اور پاکستان آرمی کی مشترکاتی میں ملک کے مختلف ازلا میں ٹڑی دل کے خلاف بھرپور سروے اور کنٹرول آپریشن کر رہی ہیں چونتیسی لاکھ کے متاثرہ علاقوں میں نو سو ستتر مشترکہ ٹیم ایس موہن میں حصہ لے رہی ہیں اب تک تین لاکھ اٹھاون ہزار چھے سو اکسٹھ مربع کلومیٹر پر سروے اور آٹھ ہزار نو سو چھتیس مربع کلومیٹر پر کنٹرول آپریشن کیا جا چکا ہے دیپالپور میں جالی پولیس افسر بن کر نوجوان کو اقواہ کرنے والے سات ملزمان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے نوہی گاؤں چونتیس ڈی میں ملزمان جالی پولیس افسر بن کر نوجوان کو اقواہ کر کے لے جا رہے تھے کہ گاؤں کے لوگوں نے منع کیا تو ملزمان نے دعویٰ کیا کہ ہم پولیس والے ہیں اور یہ نوجوان مقدمے میں ہمیں مطروب ہیں معاملہ مشکوک لگا تو گاؤں والوں نے ون فائی پر کال کی اور اصل پولیس کو اطلاع دے دی پولیس کی بھاری نفری نے ملکہ پر پہنچ کر سات ملزمان کو گرفتار کر لیا تاہم گرفتار ملزمان کی خلافتہ حال مقدمہ درج نہ ہو سکا متاثرین نے آئی جی پنچاب سے انصاف کی اپیل کی ہے سیکٹری صحت کی سوسی عدایت پر ڈرگ انسپیکٹر خورم شہزاد نے پشین شہر میں قائم میڈیکل اسٹورز کا معاینہ کیا جہاں انہوں نے عدویات کے سٹاک سمیت لائسنس کی جیکنگ بھی کی اس موقع پر موجود لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے انسپیکٹر خورم شہزاد کا کہنا تھا کہ شہر کے تمام میڈیکل اسٹورز پر مختلف وقت میں چھاپ امارے جا رہے ہیں کوشش ہے کہ شہریوں کو میاری عدویات مل سکیں جبکہ میڈیکل اسٹور ملکان کو سکتی سے تاقید کی گئی ہے کہ وہ غیر مرکی اور بلا وارنٹی کے عدویات بلکل بھی فروک نہ کریں اور خاص بغیر ڈاکٹر کی پرچی کے بھی عدویات فروک کرنے سے اجتناب کریں انہوں نے اس حوالے سے تمام میڈیکل اسٹورز اور ملکان سے تعاون کی اپیل کی ہے خبر دیا آپ کو تھرپا کر سے جہاں کرونا وارس سے متعلق ایسو پیس پر عمل درامت کرانے کے لئے پولیس ہائی الٹ ہے کرونا وارس سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لئے ایسو پیس پر عمل درامت کرانے کے لئے پولیس شہر بھر میں موجود ہے پولیس کے جانب سے آنے جاننے والی لوگوں اور گاڑیوں کو چیکنگ کرنے کے ساتھ ساتھ ماس پہننے کی خطاعت کی جا رہی ہے اس کے علاوہ لوگوں کو غیر ضروری گھروں سے نکلنے سے بھی روکا جا رہا ہے اور بریٹن کے خطام میں آپ کو موسم کی صورت عال سے آگاہ کریں میں کوئی موسمیات کے مطابق اندھا چوبیس کھنٹوں کے دوران اسلامباد سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہنے جبکہ گلگر بلتیسان اور کشمیر کے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے محکم موسمیات کی رپورٹ کے مطابق اندھا چوبیس کھنٹوں کے دوران بالائی پنجاب، وسطی پنجاب اور گلگر بلتیسان میں گرہ چمک کے ساتھ بارش ہوئی سپسی زیادہ بارش ساہیوال چوبیس جھنگ بائیس اکارہ سترہ نورپور بائیس تھل آٹھ کسور پانچ چوٹو با ٹیکسنگ چار لاہور دو میلی میٹر بارش ریکارٹ کی گئے جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہا ایپی پی نیوز سے فیلوا کیلئے اتنا ہی مزید بخبر رہنے کیلئے دیکھتے رہیے ایپی پی نیوز سے پر وزٹ کیجئے ہماری ویب سائیڈ ایپی پی ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے